اسلام علیکم دوستے دو سے تین مرتبہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ ملاقاتیں صرف اور صرف اس بات کو تیہ کرنے کے لیے ہو رہی ہیں کہ پاہنک قادرین انہوں نتکے میں پانی ہیں یا موجودہ حکومت کو یا عمران داری کو نکتہ اروج تک کیسے پہنچانا ہے اور اس کے لیے جناب یہ سارے کا سارا جو کھیلہ رچائے جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو چھے اعلیٰ لوگ ہیں نا اعلیٰ عدالتی شخصیات جو سلسل ملاقاتیں کر رہی ہیں ان میں سے تین لوگ تین لوگ جو ہیں وہ اسطیفہ دے دیں گے اتفاق یہ پایا گیا ہے کہ چھے کے چھے نہیں اسطیفہ دینا ہے لیکن دو مرحلوں میں دینا ہے پہلے مرحلے میں تین لوگوں نے اسطیفہ دینا ہے اور یہ اسطیفہ اس وقت دینا ہے ٹائپ کرا گیا رکھ لی ہیں انہوں نے اسطیفہ اس وقت دینا ہے جیسے ہی آرٹیکل سکسٹی تری اے کا فیصلہ آئے گا اور حکومت آئینی طرح نیم کو منظور کرائے گی اور جس وقت حکومت آئینی طرح نیم کو منظور کراتے ہوئے بھگنے ڈال رہی ہوگی بے جا کے نارے لگ رہے ہوں گے تو حکومت کی اس کامیابی کو پارلیمنٹ کی اس بالہ دستی کو چیلنج کیا جائے گا اور جو میڈیا ہے اس کے اوپر ایک نیا تنازع کا آگاز ہوگا اور یہ خبر سامنے آ جائے گی جیسے ہی یہ ترامی منظور ہوگی کہ جناب شہر دستور پر سفید پتھروں سے بنی ہوئی امارت کے تین آلہ ترین عدالتی شخصیات مستعفی ہو گئے ہیں اور جس وقت ان کے استیسے کی خبر سامنے آئے گی تو یقینی طور پر اس کو پارلیمنٹ کی شکست اور ان لوگوں کی اصول پسندی قانون پسندی اور اس کو جس طرح کا مرضی آپ رنگ دے دیں وہ ہو جائے گا جیسے ہی یہ خبر سامنے آئے گی تو اس کے بعد یقینی طور پر ایک نئی بہرانی قفیت سامنے آ جائے گی وقلہ منظر عام پر آ جائیں گے ایک وقلہ تحریک کا دوبارہ بنیاد رکھی جائے گی اور ممکنہ طور پر یہی تین آلہ عدالتی شخصیات جو استیفہ دے چکے ہیں اور ان میں سے ایک آلہ عدالتی شخصیت کو ماضی میں بھی ایسی ہی وقلہ تحریک کا سرخیل یعنی اس کے نین کی ٹیم کے اندر شامل ہونے کا موقع بھی ملا ہے تو جناب یہ نہ صرف آگے آئیں گے بلکہ اپنی مسلومیات اور اپنی قانون پسندی اور اپنی آئین پسندی کا نعرہ لگاتے ہوئے اس وقلہ تحریک کو لیڈ کریں گے جیسے جیسے یہ وقلہ تحریک آگے بڑھتی جائے گی جیسے جیسے یہ وقلہ تحریک مضبوط ہوتی چلی جائے گی بزید لوگ شامل ہو جائیں گے اور وہ دوسرے مرلے میں جن تین لوگوں نے سوری استیفہ دینا تھا وہ تینوں کے تینوں لوگ بھی استیفہ دے کر اسی وقلہ تحریک کے اندر شامل ہوگے اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ کم پہے گا کیسے یہ ایک امپورٹن سوال ہے اور اگر آپ کو اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے تو آپ کو موجودہ صورتحال کو مدہ نظر رکھنا ہوگا اب یہ بات تو تیہ ہے کہ پاکستان اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے یہ بات بھی تیہ ہے کہ پاکستان ایکنومک کرائیسز کا شکار ہے یہ بات بھی تیہ ہے کہ ممکنہ طور پر آج آئی ایم ایف کے ہونے والے اگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں گرمنٹ آف پاکستان کے لیے سات بلینڈ ڈالر کے ایک سٹینڈ بائی پروگرام کو منظور کر لیا جائے اور یہ پروگرام تین سال کے عرصے کے لیے ہوگا اور اس پروگرام کے لیے سعودی عربیہ اور چائنہ نے اپنی جو بھی رول انہوں نے ادا کرنا تھا پاکستان کو جس حد تک اپنی لون پیمنٹس کے حوالے سے اکاموڈیٹ کرنا تھا جس حد تک وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ کر دیا اب ان کے بعد آئی ایم ایف کو اس یقین دہانی کے حصول کے بعد یہ ایک رسمی کاروائی ہوگی کہ اگزیکٹو بورڈ اس بات کے لیے لیٹر آف انٹینٹ جاری کرے گا کہ جناب ہمیں آپ کا یہ پروگرام منظور ہے اور اب آپ کو اگلے تین سال کے لیے آئی ایم ایف کی طرف سے جو بھی آپ نے شرائط کو ایکسٹ کیا ہے آپ نے اسی پروگرام کے اوپر عمل درامت کرنا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو منظور کرانے کے لیے جو چیزیں ابھی تک تیہ نہیں ہوئی تھیں ان کو تیہ کیا جا رہا ہے نون فائلرز کو جو ہے ان کو پر پانچ نئی پابندیاں لگا دی گئی ہیں منی بجٹ لانے کا بھی پروگرام تیہ کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے مختلف لوگ جو اس وقت ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کشی کی جاری ہے صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کا جو معاشی سٹرکچر ہے اس کے اندر کیوں مضبوطی آئے اور پاکستان کا جو کیش انفلو ہے یہ بہتر ہو اب اگر ایسا ہو جاتا ہے ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام آنے کے بعد پاکستان کے چونکہ ڈیفالٹ کے خطرات کم ہو جانے ہیں اور وہاں پر ڈیفالٹ کے خطرات کم ہو جانے کے بعد گورنمنٹ کے لیے اگلے تیجزال کے لیے ایکنومک پولوسیز کو مینٹین کرنے میں آسانی ہوگی تو پھر اس کے نتیجے میں جو انویسمنٹ ہے جو ابھی تک نہیں آ سکی کیونکہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں تھی اس کے حوالے سے وہ ہو جاتی ہے اور انویسمنٹ آنے کے بعد پاکستان کی معیشت کا چکہ چلنا شروع ہو جائے گا تو پھر کڑا عمران ہان لوگوں کو جب سہولیات ملنے شروع ہو جائیں گی لوگوں کو جب بجلی پانی گیس سستہ ملنے شروع ہو جائے گا لوگوں کو جب زندگی آسانی ہو جائے گی لوگوں کو جب روزگار ملنے شروع ہو جائے گا تو پھر لوگ کسی بھی کٹ کی طرح نہیں جائیں گے اور یہی اس وقت کا سب سے بڑا رونا ہے اور اسی پروسس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنا ہے کیونکہ اگلے مہینے ایک جانے چائنیز جو ہے پرائم منسٹر وہ پاکستان آ رہے ہیں اور چائنیز پرائم منسٹر پاکستان آنے کے بعد یہاں پر جو ہے وہ سی پیک ٹو کو ری لانچ کرنے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ممکنہ طور پر سعودی کراؤن پرنس نے پاکستان آنا ہے اور وہ بھی اکٹوبر میں آنا ہے لہٰذا جناب اس بات کو ہم نے ٹھڑا نہیں پڑنے دینا اور ہم نے پاکستان کے اقتصادی سفر کے اندر اقتصادی ترقی کراہ میں رکاوٹیں کیریئٹ کرنی ہیں اب ان رکاوٹوں کو کیسے کیریئٹ کرنا ہے لہٰذا وہ تمام اقدامات جو گنمنٹ کرنے جاری ہے ان کو متنازع کرنا ہے اور اس سوالے سے سب سے امپورٹنٹ جو اقدام ہے وہ ہے آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے ہاں جو بنیادی اختیار ہے وہ ہے قانون سازی اور کانسٹوٹیوشنل امینڈمنٹ اب اگر پارلیمنٹ نے کانسٹوٹیوشن امینڈمنٹ نہیں کرنی پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں کرنی پاکستان کی پارلیمنٹ یہاں پہ نانچولے کی ریڈی لگانے یہ وہ کیا کرنا ہے کام دے دیکھیں جس بندے کا جو کام ہے اس نے وہ ہی کرنا ہے پارلیمنٹ کا یہ کام ہے کہ اس نے قانون سازی کرنی ہے اور یہ اس کا اختیار ہے اب قانون سازی کے اختیار کے اندر جب رکاوٹ کیریئٹ کی جائے گی یہ کہتا ہے کہ پاہندسی قانون سازی کیتی کیوں تو پہلے تو اس سواجے ہوگا کہ بھائی جان آپ نے اس قانون سازی کے راستے میں رکاوٹ ڈالی کیوں جس طرح آرٹیکل سکسٹی تھری یہ ہے ایک ہی جرم کی دو سزائیں کہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور جناب ناہل بھی ہوگا یہ کس قانون میں لکھا ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ سزا بھی دے دیں اور اس کے بعد آپ ووٹ بھی کاؤنٹ نہ کریں ایک سزا ہو سکتی ہے یا تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا بندہ رکنے اسمبلی رہے گا یا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور بندہ رکنے اسمبلی نہیں رہے گا بطور سزا اور یہی اصول تھا ماضی میں جس کو جناب عمر اطاب اندیال صاحب نے عمران داری کو پروان چڑھانے کے لیے اور چودی پرویزلائی کو اور حمزہ شہباز کے مقابلے میں فوقیت دلوانے کے لیے اس فیصلے کو جاری کیا تھا اور اس کے بعد اسی فیصلے کو جو ہے وہ تنازعات کا شکارہ آج کا نہیں ہے عمر اطاب بندہال کے اسی فیصلے کو عمر اطاب بندہال کے دور میں ہی چیلنج کیا گیا تھا اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آئینی تطبیم نہیں ہونی دینی کیونکہ اس کے رتیجے میں ایک آئینی عدالت بنی ہے اور آئینی عدالت بننے کے بعد یہ جو آئین کی تشریح کا اختیار ہے یہ سپریم کورٹ سے لے کر کانسٹیٹویشنل کورٹ کے پاس چل جائے گا تو بھائی اس میں آپ کو کیا اطراز ہے آپ نے انصاف کرنا ہے یا آئین کی تشریح کے نام پر من پسند فیصلے جاری کرنے ہے اب اگر آپ نے انصاف دینا ہے تو وہ انصاف کا کوئی اختیار آپ سے نہیں چھینا گیا آپ سے تو صرف ایک اختیار کو لیا گیا ہے موشنل کورٹ ہوگی چاروں صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوگی گلگل بلتستان ازاد کشمیر کی بھی ممکنہ طور پر شاید ریپرزنٹیشن ہو اور پھر اس کے در جو چیف جسٹس ہے وہ روٹیشن پولیسی کے تعد ہوگا ایک مرتبہ وفاق سے آئے گا ایک مرتبہ پنجاب سے سندھ سے بلوچستان سے اور کبر پختون خواہ سے اور اسی روٹیشن پولیسی کے تحر چیف جسٹس سے چلیں گے اور اسی کے مطابق ان کا کام یہ ہوگا کہ انہوں نے آئین کی تشریح کرنی ہے لہٰذا اس معاملے پر تو کسی کو اتراز کی ضرورت نہیں اب بنیادی طور پر جو ایجنڈا ہے وہ ہے ترقی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا اور اس وقت جب اکتوبر کے اندر چائنیز پرائن منسٹر نے پاکستان آنا ہے اکتوبر کے اندر آئینی طرح میم ہو رہی ہوں گی تو ان کو یہ تاثر دینا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت بد امنی کا ایک اعلیٰ ترین مرکز ہے اور اس بد امنی کے مرکز کے اندر آپ کیا کرنے آگئے یہ ہے وہ بنیادی تاثر اب یہ جو تین لوگ جنہوں نے استیفہ دینا ہے اس کے بعد اگلے تین لوگوں نے استیفہ دینا ہے چھے لوگ وقلہ تحریک کو چلائیں گے عمران خان صاحب بطور سیاسی جماعت اس کے دشریف ہوں گے اور عمران خان صاحب کی جماعت نے تو اس حوالے سے بلکہ خود عمران خان صاحب نے کل ایک میڈیا انٹریکشن کیا ہے اور اس میڈیا انٹریکشن میں عمران خان صاحب نے واضح طور پر اس بات گذار کیا ہے کہ یہ جو آئینی طرح میم ہیں ان کو منظور نہیں کیا جائے گا اور ان کی جماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آئین پسند یعنی عمران پسند ججز کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اگر ججز جو ہے وہ اس ترمیم کو مسترد کریں گے یا اس کے خلاف وہ آواز اٹھائیں گے یا وکلہ اس کے اوپر تحریک شروع کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے یعنی وکلہ اور عمران خان صاحب یہ دونوں مل جائیں گے اور ایک مرتبہ پھر افتخار چودری لیول کی یہ تحریک آغاز ہوگا اور ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ اسطیفے جو ججز کے ہیں یہ صرف سپریم کورٹ تک نہیں رہیں گے لہور ہائی کورٹ سے بھی اسطیفے آئیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اسطیفے آئیں گے اور ممکنہ طور پر خیبر پختونخواہ ہائی کورٹ سے بھی اسطیفے آئیں گے تو میرا یہ ماننا ہے بلکہ یہ جب مجھے جو بندہ یہ اس کے حوالے سے خبر دے رہا تھا مختلف چیزیں انفرمیشن چیئر ہو رہی تھی تو میں نے کہا جناب یہ تو بلیسنگ انڈسگائز ہے کہ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس چکر کے اندر جو عمراندار ہیں وہ سارے کے سارے بینکاب ہو کے منظر ہام پر آ جائیں گے اور حکومت کو فوجتوں پر ان کے اسطیفوں کو نہ صرف قبول کرنا چاہیے بلکہ عمرانداروں سے عدریہ کے پاک ہونے پر یہاں پر کوئی ختم دروت کرانا چاہیے اور کہ گلاب سے اندھی عدالتوں کو دھلوانا چاہیے تاکہ وہ جو ہے اثرات کرسیوں سے دھور ہوں پاک ہو عدالت اور وہاں پر آئندار آکے بیٹھیں یہ تو ایک بلیسنگ ڈسگائز ہے لیکن چونکہ کوشش یہ نہیں ہے کہ عدالتوں نے انصاف دینا ہے کوشش یہ ہے کہ ترقی کے اس پروسس میں رکاوٹ کیسے کریئٹ کرنی ہیں آپ اگر ماضی سے اس صورتحال کا جائزہ لینا شروع کریں سادی ترقی کا آغاز کیایا ہے ایکنومک ڈولمنٹس پاکستان گندہ شروع ہوئی ہے تب تب یہاں پر عمران داروں نے آ کر جو ہے ترقی کے اس سفر گندہ رکھنا ڈالا ہے اور اس مرتبہ بھی اگر آپ ان دوٹس کو کنیکٹ کریں گے تو ایسا ہی ہونے جا رہا ہے اور بدقسمتی سے اس مرتبہ انصاف کے نام پر لوگ جو منصف کے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف سے پاکستان کو انصاف کے نام پر عدل کے نام پر دستور کے نام پر آپ پاکستانیوں کو مشکلات میں دھکیل لیں اور اقتصادی ترقی کے راستے کو خراب کرنے اس کے اندر کھڑے کھو دنے کے عمل کا آغاز ہو رہا ہے جو یقینی طور پر افسوسناک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے چونکہ اب اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی نہیں تبدیلی آ رہی ہیں وہ اس صورتحال کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں کیونکہ ایک ٹیسٹ تو ان کا بھی ہے اور اس ٹیسٹ کے اندر کامیابی بہت ہی زیادہ ضروری ہے اب میرے ضروری سار کیجئے آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ